اسلام علیکم ویورج ریویو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ڈیٹیل ریویو لے کر آئے ہو جو کہ ٹیوٹا پاسو کا ٹیوٹا پاسو جپان سے امپورٹ کی جاتی ہے ایسے تو جیسا کہ آپ کو بتا ہوگا امپورٹ بغیرہ بھی بند تھی تو اس کے تھوڑے پاکستان میں زیادہ مسائل وغیرہ ہو گئے تھے تو امپورٹ بند تھی گاریاں وغیرہ پاکستان میں آنے ہی رہی تھی جپان سے اینا پاکستان میں جپان وغیرہ سے گاریاں آنا شروع کر دی لیکن امپورٹ پرائز وغیرہ بہت زیادہ کر دی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہوگا ریگولیٹری ڈیوٹی 607 سی سی سے 2000 سی سی تک کی جتنی بھی گاریاں ان پر ریگولیٹری ڈیوٹی بہت زیادہ لگا دی لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ٹیوٹا پاسو کا ریویو لے کر آیا جائے یہ والے شورم نے جو مجھے گاری پروائیڈ کی ہے اس میں میں آپ کو اس کا گریٹ بتاؤں گا کہ کوئی اس میں لگی تو نہیں ہوئی کتنے کلومیٹر چلی ہوئے کیا اس کے پرائز ہے موڈل کیا ہے کمپلیٹ ڈیٹیس کی بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے بہر اگر ابھی تاک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک کر لے چلے ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ یہ والی گاری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو الہنڈا موٹرز پر یہ والی گاری مل جائے گی آپ باہر کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی اس گاری کی پرائز بھی بتاتا ہوں آپ یہاں پہ آگے یہ والی گاری آرام سے باہر کر سکتے ہیں کراچی خالی بن پاسو ٹونٹی ٹونٹی موٹر ہے ٹیوٹا پاسو فائف گریڈ ہے یہ والی فور گریڈ بھی آتی ہے یہ والی گاری فائف گریڈ ہے اب ہم لوگ اس گاری کی مائلیج کی بات کریں تو کتی زیادہ چلی ہوئی یہ بارہ سو کلومیڈر صرف چلی ہوئی زیادہ تا ایک لاکھ سے اوپر کلومیڈر والی گاری آتی لگے یہ بالکل زیرو میڈر آپ کو اس کی ڈیمان بتا دوں تو فورٹی ٹو لیکس اوپیز اس گاری کی ڈیمان ہے بیس موڈر بارہ سو کلومیڈر چلی ہوئی اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے بائی کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آکے یہ والی گاری بائی کر سکتا ہے اب ہم لوگ اس گاری کے اگر تھوڑا ریویو کی طرف جائے تاکہ آپ کو دیٹیلنگ دے دوں اس پر کون سے فیچرز آتے ہیں دیٹیلز وغیرہ ہے فرنٹ کی بات کہے تو یہاں پہ ہمیں ہیلوجنز ہیلائیس ملتی ہے ٹیوٹا پاسو میں تھوڑی راؤن شیپ میں مل جاتی ہے یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹر ملتے ہیں فرنٹ پہ ٹیوٹا کا لوگو مل جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو فور پارکنگ سینسرز ملے گئے فرنٹ پہ فور پارکنگ سینسرز ساتھ فوگ لیمز نہیں ملے گے لیکن تھوڑی سے شیپ ایسا لگ رہا فوگ لیمز سے یہاں پہ نمبر پلیٹ کی اپشن ہے فرنٹ گریل اس کی بلیک کلے میں کروم گریل نہیں ہے ٹیوٹا کا لوگو کروم میں یہاں پہ سائیڈ انڈیکیٹر مل جائے گی جیسا کہ آپ نے ٹیوٹا کی گاریوں میں دیکھا ہی ہوا ہے یہاں پہ الوئی ویلز کی بات کرتے تو اس کے اندر ہمیں ٹھٹین انچ کے الوئی ویلز ملتے ہیں جس کے اوپر فرنٹ پہ ویل کیپ وغیرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ کریں تو یہاں پہ کیلے سینسری بھی اس میں مل جاتے ہیں انٹیریئر بعد میں دکھاتے ہو ریئر کی آپ لک دیکھ لیں تو اگر کیا پیکنٹو ان گاریوں کے ذات ہورا کمپیریز میں آتی ہے وہاں پہ ٹیوٹا پاسو کی بیجنگ ہے اور یہاں ٹیوٹا کا لوگو ہے بیک کیمرہ مل جاتے ہیں اب اس گاری کے انٹیریئر میں ہم لوگ چلے جائے تو انٹیریئر آپ اس گاری کا دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اگر کوئی لینا بھی جاتے ہیں بارہ سو کلومیٹر گاری سمجھو پاکستان میں بہت ہی ریئر ہے کہ جپان سے جو گاری ہے بارہ سو کلومیٹر چلی ہو بلکل زیرو گاری ہے یوز میں بلکل بھی نہیں ہے بارہ سو کلومیٹر آج کر کہتا بھی کہ ہے یہاں پہ فیبرک سیٹس ملتی ہے جو کہ سیکر وغیرہ بلکل بھی گاری پہ چلا ہوا اوٹو ونڈوز ہے اس میں پیلے سنٹری میں نے آپ کو جیسا کہ یہ بٹن دکھائے ہیں پیلے سنٹری کے بعد اب اس گاری کے ہم لوگ انٹیریئر میں چلے جاتے ہیں انٹیریئر آپ اس گاری کا دیکھ سکتے ہیں ابھی میں تھوڑی آپ کو اس کی لائٹ سلو کر کے دکھاتا ہوں انٹیریئر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کی ونڈوز مل جاتی ہے ایک ونڈو اوٹو میں باقی سب ہمیں مینوال مل جاتی ہے باقی ریٹریکٹی بس آئین میرز ہیں ساتھ اس طرف بات کر لے تو ابھی میں آپ کو لائٹ چلا کے دکھاؤ تو یہاں پارکنگ سنسر کی اوپشن ہے یہ ریڈ آئی فیچرز ہیں جو کہ اس کے اوڈو بریکنگ وغیرہ کی ہوتے ہیں یہ لائٹس کی کنٹرول مل جاتے ہیں تریکشن کنٹرول ساتھ اس کے اندر ہمیں ایک ہی اوپشن مل جاتی جو کہ اوف کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ لائٹس کے کنٹرول یہ بھی پوش ساتھ اس سوپ بٹن ہے باقی اس طرف آج ہے تو ہم لوگ اس طرف ہمیں موڈز کی اوپشن ہے ملٹی میڈیا سیرنگ زیادہ فیچرز نہیں دیتے یہاں پہ ہمیں اوٹومیٹک ٹرانسمیشن گئر بوکس اور ساتھ کلائمک کنٹرول مل جاتے ہیں مینول میں اور اس طرف ہمیں جیسے کہ میں بتایا ہے موڈز وغیرہ کی اوپشن یہاں پہ ہمیں سپیس مل جاتی ہے اگر کوئی ادھر سے ہمیں اوڈر جانا چاہتا ہے آرام سے جا سکتا ہے یہاں پہ اس کی شیٹ لگی ہوئے میں آپ کو اوڈر سے دکھا نہیں سکتا جو کہ اس کی جیپان کی اوکشن شیٹ ہوتی ہے یہ وہ والی رہ گئی ہوئے یہاں پہ دیکھ لیں تو 180 کلومیٹر پر آور کا سپیڈو میڈر میں آپ کو گاری ساتھ کر کے بھی دکھا دیتے ہوں جیسے کہ میں نے ابھی بریک پہ پوش کی ہے تو یہاں پہ اس کی لائٹ چل گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے گاری ابھی ساتھ ہوگی ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ 1200 یا 1300 کلومیٹر یہ والی گاری چلی ہوئی ہے اور اس کے سارے کمپلیٹ ڈیٹیز آ رہی یہاں پہ اس کے بیک پہ اگر کوئی فن شیٹ اوپن ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیز یہاں پہ جیپنیز پہ اس کی ایل سی دی ہے کوئی سیٹ اپ اگر آپ جیپنیز سے مجھے سمجھ نہیں آگی مینیو میں اگر جائے تو یہ سمجھ جائے گی کول کے میوزک کے یہ نیویگیشن ہے یہ سمارٹ ڈیوائس لینک اس طرح کے یہ فیچرز اس پہ ہیں باقی 180 کلومیٹر پرابہ کے سپیڈو میٹر ہیں اور یہ والی گاری 607 سی سی میں یہ والی گاری آتی ہے 1000 سی سی میں یہ والی گاری آتی ہے جپان سے ڈریک امپورٹ کی جاتی 1200 کلومیٹر چلی ہوئی اس میں فیچرز وغیرہ یہی مل جاتے ہیں فرنٹ اور ریب پارکی انسینسز ہے اوٹومیٹک بریکنگ ایسیس کی اپشن ہے کروز کنٹرول تو اس میں نہیں ملتا نہیں تو دوسری کوئی گاریوں میں کئی میں 607 سی سی کی گاریوں میں مل بھی جاتا ہے کروز کنٹرول تو یہ تھے تیوٹا پاسو 2020 موڈر کا ریو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیتے ہو ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ